بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کے دور میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ زچا کو بچے کی پیدائش سے پہلی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے بعض جوڑوں کو اللہ تعالیٰ بیٹا کیوں دیتا ہے اور بازوں کو بیٹی کیوں دیتا ہے اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے دوستو اس حوالے سے آپ کو مکمل معلومات دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جائیں گی جن کا ذکر آپ نے شاید ہی آج سے پہلے کبھی سنا ہو لیکن پیارے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں جزاک اللہ دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی چانب دوستو یاد رہے کہ بیٹا یا بیٹی دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ترجمہ آیت آسمانوں اور زمین کی سلطنتوں بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے یعنی جن کو اللہ بانچ کرتا ہے تو ان کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے لاکھ کوشش کریں مگر اولاد نہیں ہوتی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت پر مبنی ہے جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں اللہ کی نعمت ہیں دوستو اگر ہم اپنے اردگرد کے معاشروں پر نظر کریں تو ہم میں سے اکثر احباب ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے ہاں لڑکے کی بڑی عارضویں اور تمنائیں کی جاتی ہیں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا بلکہ بعض اوقات بچی کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی پر اور اسی طرح گھر کے دیگر افراد عورت پر ناراض ہوتے ہیں حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے کسی کو ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو کم تر سمجھنا زمانہ چاہلیت کے کافروں کا عمل تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے ترجمہ آیت ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے خوب سن لو کہ وہ کفار مکہ بہت پرا فیصلہ کرتے ہیں لہٰذا ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی یقیناً خوشی اور مسررت کا اظہار کرنا چاہیے جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت سن لیں کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص تھا جس کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کیا کرتا تھا جب حضرت علی کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور یہ فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا بلکہ اللہ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اور جس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور جس کی آخرت کو سوارنا چاہتا ہے تو اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے اللہ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے اس کی اچھی پرورش اور تربیت کرتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کو شادی کر کے دے تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا اس لئے بیٹیوں کی پیدائش پر بجائے افسوس کرنے کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے دوستو بات ہو رہی تھی اس حکمت کے بارے میں جو کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اس بارے میں ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا اور اس یہودی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت بتلائی تھی یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائے حضرت صوبان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کو ایسے زور سے ایک تھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا وہ بولا کہ تُو مجھے تھکا کیوں دیتا ہے میں نے کہا کہ تُو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں اگر تجھے کچھ پتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے اور فرمایا کہ پوچھ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے لوگ اس وقت کہاں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت انتھیرے میں پل سرات کے پاس کھڑے ہوں گے اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ توفہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہائیت مزیدار اور مکوی ہوتا ہے اس نے کہا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پیئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسویر نامی چشمے کا پانی اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا شاید ایک تو آدمی اور جانتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی سرت ہے جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر خالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا اور بے شک آپ نبی ہیں پھر وہ لوٹا اور چلا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا تو دوستو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیٹا ہونے یا بیٹی ہونے کے پیچھے اس حدیث میں کیا حکمت بیان ہوئی ہے یعنی مرد کا مادہ منویہ اگر طاقت میں زیادہ ہے تو وہ عورت کے مادہ منویہ پر خالب آئے گا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے جبکہ عورت کے مادہ منویہ کا طاقتور ہونا بیٹی کی پیدائش کی نشانی ہے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دے اور جس کو نہ دے بیٹے دے یا بیٹیاں یا دونوں دے دے جیسا کہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتلایا گیا اس لئے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کے ہاں بیٹیاں ہوں انہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیٹیاں بھی تو اولاد ہی ہیں اور بلکہ اس کا تفصیلی ذکر ہو گیا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ چوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور جن کو بیٹوں کی خواہش ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے آمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے دیں فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ اچاریہ کی نیت سے شیئر کریں احباب ہمارے ہاں خصوصی دعا کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی